بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو کیسے آپ میدہ کے سب خیالی سے ہوں گے جی تو سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر آج ہم اپنا dev c++ use کریں گے اور اس کے اوپر ہم اپنا cgpa calculate کریں گے using c++ code تو سب سے پہلے آپ نے اس کو اپنا یہ سفٹویر اگر آپ کے پاس انسٹال نہیں تو اس کو انسٹال کریں اس کے بعد اپنا اپنے نیو ڈاکومنٹ پہ جانا ہے اپنے فائل کا نام جو بھی رکھنا چاہے ہو رکھ لیں چلے ہم اس کو directly start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک library import کروانی ہے ادھر آئو سٹریم کے نام سے لکھیں گے using space std اس کے بعد آپ نے ایک function بنانا ہے main کا curly braces لگائیں اور آپ نے ایک variable create کر دینا ہے int num اس کو اس طرح لکھتے ہیں num of courses ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک variable بنا لیا int num of courses کا اس کے بعد آپ ایک اور بنائیں گے double جس کے اندر ہم کیا چیزیں رکھیں گے نا grade رکھیں گے comma total points رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم initialize کر دیتے ہیں zero سے initial یہ zero ہوگا ہمارے پاس then ہمارے پاس courses آ جاتی ہے total credits ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں zero اب نیچے آ جائیں ادھر آپ نے ایک see out کی statement چلانے جس کے اندر ہم کہیں گے enter the number of the courses یہ جو ابھی اوپر ہم نے variable بنا ہے number of courses کا اب ادھر ہم اس سے user سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے number of courses enter کرے enter the number of courses ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں سے کرتے ہیں ختم اب نیچے scene کروا دیں آپ اس کو کریں یہاں سے copy ٹھیک ہے ادھر یہ scene کروا دیا اب یہ جو enter the number of courses پہلے یہ statement چلے گی یہ والی then وہ آپ سے نیچے آپ کو option دے گا جس کے اندر آپ جا کے number of courses enter کر سکیں گے صحیح ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے ایک آپ نے loop چلانا ہے for loop اس کے اندر ہم کہا سکتے ہیں کہ int i is equal to 1 ٹھیک ہے i is equal to 1 کیا اور i ہمارے پاس ہوگا less than is equal to اس کو پھر آپ copy کر کے پر لگا دیں number of courses ٹھیک ہے i is equal to 1 i less than number of courses and then i plus plus اور اس کے بعد ہم for loop کی انہیں brackets لگائیں اس کے اندر ہم کہہ دیں گے int creditors اور دوسری چیز آجے گی مرے پاس double grade points ٹھیک ہے creditors اور grade points آپ نے یہاں پھر لے لیا then آپ پھر ایک سی اوٹ کی statement چلائیں گے enter enter the credit hours اور courses ٹھیک ہے course لکھتے ہیں اور یہاں پھر ہم کہہ دیتے ہیں i ٹھیک اور یہ لینے کے بعد اس کے بعد ایک column لگے گا then وہ جو enter کرے گا number وہ اس کے ساتھ آ جائیں گے اب یہ statement کے اندر کیا ہوگا کہ enter the number of creditors یہ پہلے یہ چلے گی اس کے بعد یہ جو آئی ہے یہ ہمارے loop سے آ رہا ہے ٹھیک ہے ادھر سے تو اس کے بعد یہ column ادھر کوئی number ہوگا جو user enter کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے بس column آ جائے گا then ہم نیچے چلتے ہیں جی جو ہم ہدھر لے رہے ہیں اس کو ہم scene کروا دیتے ہیں اسی کو کریں یہاں سے copy then see out کی statement چلے گی جس کے اندر ہم grade points لیں گے courses کے ٹھیک ہے enter the grade points of the course اس کے اندر بھی وہی کام کرنا ہے اپنے اور اس کو کتم کریں اب سیئر ہی نا آپ یہاں پہ کروا رہے ہیں یہ ہے چیز سمی کھولم بھی لگا دیں اچھا grade point ہمارے پاس آگے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے total points ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں starting پہ ہم نے یہ بنائیا تھا total points کا جس کو ہم نے initial کیا value دی تھی zero اب اس کے اندر values آنے والی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے total point is equal to total point جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کو اس طرح کریں plus is equal to اس کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں آ جائیں گی grade اور creditors ٹھیک ہے یہ چیز آ جائے گی اور دوسری creditors آ جائیں گے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھ لکھتے ہیں جی grade point کرواتے ہیں multiple like اس کے ساتھ creditors کے ساتھ creditors صحیح اس کو کریں ختم دوسری چیز لکھ لیں total credits یہ والی اسی کو copy کر لیتے ہیں plus is equal so اور اس کے اندر ہمارے پاس کیا آ جائیں گے creditors صحیح اور یہ والی bracket جو فارلوپ کے اندر چال رہی تھی یہ bracket ہماری ختم ہو گئی اور اس کے بعد ہم کروا دیں گے یہاں پہ condition چلاتے ہیں double cgpa is equal to total point divided by total credits اور اور ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں جو کہ cout کر دے اور cgpa is چیز یہ جو آپ نے دیا جس کے اندر یہ ساری چیزیں save کروا رہے ہیں اس کو لکھیں ادھر then آپ لگا دیں ہمیں انڈل صحیح ہو گیا اور return card 0 0 یہ مارا ہو گیا code ابھی امید ہے کہ چلے گا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں cgp calculate اچھا یہ ہمارا آگیا سب سے پہلے وہ ہمارے سے پوچھ رہا ہے کہ enter the number سب سے پہلے یہ statement چلی enter the number of courses ٹھیک ہے for example ہمارے 4 courses 4 لکھا then enter اب یہ statement پہ آگیا enter the creditors of the courses ٹھیک ہے تو creditors کے courses کے کتنے ہے یہ دیکھو یہ course 1 پہ آیا ہم نے total course کتنے enter کی ہیں 4 تو پہلے course creditors کتنے ہیں for example پہ آگیا یہ آئی اس میں loop میں سے اس نے لیا کہ پہلا جو آپ کا course ہے نا اس کے آپ آپ کا GPA کتنا ہے کتنے آپ کے points ہیں grade points for example ہم کہہ دیتے ہیں ہمارا آیا اس میں 3 لگا دیں اسی طرح آپ نے credit hour اپنا course 2 کے لگانے اس کے کتنے credit آر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا 1 credit hour اور grade point آپ کا کتنا ہے 2 then اسی طرح آپ نے 3 کے لگانے ہے جی اس کے credit hour کتنے ہے 3 اور grade ہمارا آیا اس میں 1 ٹھیک ہے courses 4 ہیں تو 4 پہ آجائے گا credit hour اس کے 2 grade آیا 3 اب وہ CGP calculate کرے گا ہمارا CGP آیا 2 22 something ٹھیک ہے ان کے دیکھا جائے تو اور اگر آپ اس پہ values change کرنا چاہا رہے ہیں اس کو دوبارہ چلاتے ہیں اچھا اب ہم یہاں پہ دیتے ہیں ہمارے courses کتنے ہیں 3 اور credit of course 1 جو ہمارا 3 جو ہمارا gpi 2 4 4 ٹھیک اسی طرح course 2 پہ آتے ہیں تو ہمارا جو اس میں course 2 ہے credit اور کتنے ہیں 2 gpi جو آیا 1 point 4 course اس کے credit اور کتنے 3 جو gpi آیا ہمارا 4 تو ادھر جو آپ CGP بنے گا وہ بنے 2 point 7 5 ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا code تو یہ آپ کو code بھی مل جائے گا cgpa calculate ہو چکا ہے آپ اس کو try کریں تو github کا link آپ کو description میں مل جائے گا یہ code آپ ادھر سے copy بھی کر سکتے ہیں باقی ادھر سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں زیادہ بڑھا نہیں آئے ملتے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ افیر